بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بادشاہ محل کی چھت پر تہل نے چلا گیا تہلتے تہلتے اس کی نظر محل کے نزدی گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کس کی بیوی ہے یہ باندی نے کہا بادشاہ سلامت ہی آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے بادشاہ نیچے اترا بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سہر سچا گیا تھا اس نے فیروز کو بلایا فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا فیروز ہمارا یہ کام ہے ہمارا یہ خط فلا ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا خط کو اپنے تکیے کی نیچے رکھ دیا سفر کا سوان تیار کیا رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال سلی ہے ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجل ہوا بادشاہ جبکے سے فیروز کی گھر آن پہنچا اور آہستہ سے فیروز کی گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا فیروز کی بیوی نے پوچھا کون ہے بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں تمہارے شہر کا مالک تو اس نے دروازہ کھولا بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں بادشاہ نے کہا میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں فیروز کی بیوی نے بادشاہ کو مطلب سمجھ کر کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کی اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی بادشاہ نے غصے میں کہا اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو تم شاید تم نے مجھے پہنچانہ نہیں میں بادشاہ ہوں تمہارے شہر کا مالک فیروز کی بیوی نے کہا بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں شیر کو اگر سے جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار نہیں کھانا شروع کر دیتا اور کہا بادشاہ سلامت تم اس کٹولے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرم سار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا لیکن اپنے چپل مہی پر بھول گیا یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا اب فیروز کے آدھے رستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا فیروز اپنے گھر پہنچا تو دکی کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نال یعنی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لئے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد پادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کی طور پر اسے سو دینار دیئے فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کی استعمال کی قیمتی کپڑے بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے کہا بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ بیوی جیسے آپ چاہے بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین گھر اپنے شہر کے ساتھ روانہ ہوئی داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے توحیف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینے گزرنے کے باوجود بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلائیا پھر کچھ دن بعد اس کی سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا فیروز آپ ہماری بہن سے غصے اور نرازگی کی وجہ تو بتائیں یا پھر ہم آپ کو خاضی کی سامنے پیش کریں تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو وہ لوگ اپنا کیس خاضی کے پاس لے گئے تو خاضی نے فیروز کو بلائیا قاضی اس وقت بادشا کے پاس بیٹا ہوا تھا لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشا سلامت اور قاضی القضاء کو قائم و دائم رکھیں قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغار درخت پھلوں سے اور بھرے ہوئے اور ساتھ میٹھے پانی کا کوئن اس شخص کے حوالے میں دیا تھا تو اس شخص نے ہمارا باغ جار دیا سارے پھل کھا لئے درخت کارٹ لئے اور کمے کو خراب کر کے بند کر دیا قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں میں نے انہیں واپس کیا ہے قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے میں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے لیکن ہم اس باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں قاضی ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں فیروز نے کہا خاضی صاحب میں باغ کسی بغز یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لئے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں میں نے شیر کے پنجو کی نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا اس لئے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا باشا جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف آمن اور مطمئن ہو کر جاؤ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہ کوئی اثر چھوڑ سکا نہ کوئی پتہ توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیوارے نہیں دیکھی تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرہ کیا تھا کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و آیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلیں اپنے گھر کے بھیدو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھر کو خوشیوں سے بھڑ دیں آپ کو آپ کے اہل و آیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعا میں آت رکھیں السلام علیکم